انجنرل محمد علی مرزا نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اور صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ انہوں مجمعین کے بارے میں بہت سی گستاخیاں کی ہیں اس کے بارے میں آپ اپنی رائے دیجئے اور بتلائیے کہ یا کیا یہ لوگ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ انجنرل محمد علی مرزا صاحب ٹھیک کہہ رہے ہیں انجنرل محمد علی مرزا صاحب کا یہاں پر پتلہ ایک بنا کر جلا دیا گیا ہے انجنرل محمد علی مرزا صاحب کا یہاں پر پتلہ ایک بنا کر جلا دیا گیا ہے مجھے اپنے استار ڈاکٹر اسار صاحب کی بات جو میں صرف اپنے قریبی دوستوں کو بتاتا تھا اب میں پبلیقلی بھی آپ کو بتاتا ہوں وہ یاد آئی وہ اکثر اپنی ویڈیوز میں کہا کرتے تھے کہ جو شخص بھی رسول اللہ کے پیٹرن پر دعوت شروع کرے گا صلی اللہ علیہ وسلم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم ربوت کی برکت سے ان کا پیغام ان کی امت تک پہنچائے گا اس شخص کو ان تمام حالات و واقعات سے گزرنا پڑے گا جن سے رسول اللہ کو گزرنا پڑا صلی اللہ علیہ وسلم اگر اس وقت عبداللہ ابن عبی منافق تھا نا تو ہماری اس دعوت میں بھی عبداللہ ابن عبی کی طرح کے منافقین آئیں گے فرق صرف یہ ہے کہ ہمیں چکے وحی کی تائید حاصل نہیں ہم کسی کو منافق نہیں کہیں گے ہم مسلمانی سے کنسلر کریں گے مر جائیں گے جنازہ بھی پڑھیں گے دعا بھی کریں گے ان کے لئے اگر رسول اللہ کے مقابلے پہ ابو جہل تھا ہمارے مقابلے پہ بھی ابو جہل آئیں گے اگر رسول اللہ کے ساتھیوں میں دلیر لوگ تھے ہمارے سٹوڈنٹس میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے مجاہد دلیر موجود ہوں گے اگر وہاں پہ کوئی کمزور لوگ تھے تو یہاں پہ بھی موجود ہوں گے وہ سارے کے سارے حالات و واقعات وہ آپ کو یہاں پہ نظر آئیں گے میں تو پریکٹیکلی وہ ساری کی ساری دعوت جو ہے نا وہ عمر سیریز میں جو انہوں نے فلم آئی ہے میں وہ انجوائے کر رہا ہوں میں پین پوائنٹ بھی کر سکتا ہوں کہ ہماری اس دعوت میں عبداللہ ابنہ وہی کون ہے ابو جہل کون ہے لیکن پرسنل ہونے کی ضرورت نہیں انجوائے کریں ان چیزوں کو اور اللہ کا شکر ادا کریں کہ صدیوں سے ہمارے اباوجداد کو ان لوگوں نے جس گمرائی میں رکھا وہ تو بچارے جہاں گے یا گے آپ لوگ پچ گئے جس طرح وہ آپ کو پتا ہے جب نبیل اسلام مکہ میں داخل ہوئے تو حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو بی بی تھی ہند رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہوگی صحابی ہیں تو انہوں نے کس طرح وہ بوت گرائے اور پھر وہ روئی اور انہوں نے کہا کہ مجھے سمجھ نہیں آرہی کہ میں اس بات پہ روئوں کہ میں اپنے باپ اور بھائیوں کے قتل کا بدلہ محمد سے نہیں لے سکی یا اس بات پہ روئوں کہ میرے باپ اور بھائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محافظ کرنے کی وجہ سے جہنت کی آگ میں جال رہے ہیں اس وقت تو حق کھل گیا ان پہ لیکن اس سے پہلے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی میں آپ سے بدلہ لینے کے لیے اپنے باپ اور بھائیوں کا تیار بیٹھی تھی اللہ نے قسمت بدل دی آپ بھی ان کی طرح اس چیز پر خوش ہوں کہ ہمارے باوجدات جہاں بھی گئے وہ اللہ کے سپورت لیکن کم از کم اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور ہماری آنے والی نسلوں کو اس شخص کے ساتھ جوڑ دیا جس کی قبر مدینے میں ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ تھوڑی کامیابی ہے تو میرے بھائی یہ کولڈ وار ہے ٹھیک ہے ان کے پاس کوئی بہانہ نہیں ہے ہمیں زیر کرنے کا اللہ کے فضل سے یہ کہتے تھے مشہوری کے لیے کر رہے ہیں اور اللہ کے بندوں تمہارے تمام ٹی وی چینلز کے چاہے سیاسی پروگرام ہو چاہے مذہبی پروگرام ہو تمہارے سارے بڑے بڑے علماء نام لیے بغیر پوری دنیا میں جتنے ان کے پروگرام دیکھ لو ہمارے اس پلیٹ فارم سے زیادہ کسی کی ویورشیپ ہے الحمدللہ جبکہ کوئی مدرسہ نہیں کوئی مدرسے کے سٹوڈنٹ نہیں بھرتی کیے ہوئے کوئی چندہ بک نہیں کوئی مسجد نہیں اور اس سے بڑھ کر چندے ان کو دیتے ہیں نمازیں ان کے بیچے بڑھتے ہیں یہ سارے ایک دوسرے کو کافر سمجھتے ہیں ہم ان سب کو مسلمان سمجھتے ہیں تھوڑی کمیابی ہے اللہ کے فضل سے تو یہ کولڈ وار ہے ہم ون کر رہے ہیں ہمیں کوئی ضرورت نہیں ادھر ادھر اپنی ایکٹیویٹیز میں پڑھنے کی رہے گے قانونی معاملات وہ صرف جیلم اکیڈمی دارے ارکم نے دیکھنے ہیں ہم ساری باتیں پبلیکلی نہیں ڈسکس کر سکتے کہ ہم قانونی معاملات کو کس لیول کے اوپر مینج کر رہے ہوتے ہیں آئین اور قانون کے دائرے کے اندر بس ان چیزوں کو پبلیکلی ڈسکس کرنے سے ان کی چیخوں کے ساتھ کچھ اور بھی نکل جائے گا اس لیے ان کو کم از کم اس قابل رہنے دے کہ یہ نماز تو پاک صاف کپڑوں میں پڑھا کریں جو پڑھتے ہیں تو اس لیے نا ان چیزوں کو پبلیکلی ڈسکس کرنے کی ضرورت نہیں ہے آپ لوگ اپنا کام جاری رکھیں جس طریقے سے بھی ہے کوئی ایکسٹر جوڈیشل ایکٹیویٹی پرفارم نہیں کرنی تو یہ دعوت میں جو اس قسم کے معاملات آتے ہیں نا یہ آتے ہیں ابھی تو آپ دیکھیں اللہ کا شکر ہے کہ جہاد اور قتال کی جو سب سے بڑی ازمائش ہے اس سے ہم نہیں گزر رہے کنٹریز بن چکے ہیں ملکوں کی فوجیں ہیں ورنہ آپ ذرا صحابہ اکرام اور اہلِ بیعت کی قربانیوں کو دیکھیں وہ اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو بیویوں کو چھوڑ کے جانساری کے ساتھ میدان جنگ میں جاتے تھے واپسی پہ ان کی لاشیں بھی مسلح ہوئی بھی گھر واپس آتی تھی آپ کو تو یہ نہیں کرنا پڑ رہا تو چار گالییں اگر کوئی سن لیتا ہے تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے شکر کرے کہ ہم انگلی کٹا کے صحابہ اکرام کی جو وہ لمبی لائن ہے اس میں اینڈ میں جا کے بھی کھڑے ہو جائیں اہلِ بیعت کی قربانیوں کی جو لائن ہے اس میں اینڈ میں بھی جا کے کھڑے ہو جائیں انگلی کٹا کے شہید بان جائیں تو اور کیا چاہیے ٹھیک ہے تو ہمیں تو ان تکلیف سے بھی نہیں گزرنا پڑ رہا اس لیول کی باقی رہے گی زینی کو وہ ٹھیک ہے ہوتی ہے اس کے لئے قرآن میں آیا آپ نے پڑھنا ہے حسبن اللہ و نعم الوکیل ہاں وہ واضح آیا ہے سورہ العمران میں جب مسلمانوں کو خبر پہنچتی ہے کہ مخالفین اس قسم کے دھوکے بازیوں سے کام لے رہے ہیں تو وہ کہتے ہیں حسبن اللہ و نعم الوکیل ہمیں اللہ ہی کافی ہے اور وہ ہی بہتر کارساز ہے یہ اتنی دعائیں ہیں یہ پڑھیں اور اپنے دعوت کے کام کو لے کے چلے